اسلام علیکم فرنس میں ہوں استخار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو ویڈیو چینل مسٹر الیکٹریشن درستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک بس ڈکٹ کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے بس ڈکٹ کہہ لیں یا بس بار کہہ لیں اس کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے آج ہم لوگ یہ بس بار انسٹال کر رہے ہیں یہ ہم لوگ جو انسٹال کر رہے ہیں بس بار یہ آٹھ سو امپیر کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یہ ہے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا ایٹھ ہنڈرڈ امپیر تو یہ ایٹھ ہنڈرڈ امپیر کی بس بار ہم آج انسٹال کر رہے ہیں تو میں اس کو انسٹال کرنا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انس کو انسٹال کیا جاتا ہے یہ مین باکس ہوتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہم نے انسٹال کر دیا ہوا ہے نیچے ہم نے اس کی سپورٹ کے لیے یونی سٹڈ لگائے ہیں اور یونی سٹڈ کے اوپر اس کو ہم نے کیا ہے انسٹال تو یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا وہ وائر لگتی ہے وائر کو ترمینیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر جو ہمارے پینل سے مین آتی ہے سامین وائر جو آتی ہے یہ اس کو میں نے کھول دیتا ہوں ہم آپ کو اندر سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اندر اس کے ٹرمینلز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم اس کی جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کریں گے وائر تو یہ آگے یہ ایک وائر کا کام کرے گی اس کے اندر کپر کی یہ بارز ہیں اور یہ ہمارے وائر کا کام جو ہے نا وہ یہ باریں کریں گی بس بار یہ تھوڑا سا مارڈرن کام ہے سو یہ سیف بھی ہے وائر سے اور مارڈرن بھی ہے اور اس پہ جو ہے نا وہ ٹائم بھی کم لگتا ہے اور جو ہے نا اس میں لائن لسٹس بھی بہت کم ہوتے ہیں تو یہ آر وائی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور وہ نیوٹرل تو نیچے سے جو ہماری وائر آئے گی وہ ہم اس کے اندر کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اوپر لے جا رہے ہیں یہ ورٹیکل جو ہے نا ہم لگا رہے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف یہ میرے پاس جو ہے نا وہ ایک ٹاور ہے ٹونٹی ایٹھ منزلہ اس کے تو اس کے اندر ہم یہ نیچے سے اوپر کی طرف انسٹال کر رہے ہیں تو جہاں بھی ہم کو سپلائی کی ضرورت ہوگی مطلب یہ میرے پاس ایک میٹر پینل ہے یہ ابھی اس کا کام پورا نہیں ہوا تو اس میٹر پینل کو ہم نے اگر سپلائی دینی ہے تو ہم اس کو ایک ٹپ آوڈ لگا دیں گے یہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹپ آوڈ کی یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گا اس کو میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر ایک ٹپ آوڈ لگائیں گے اور یہ دیکھیں یہ جگہ بنی ہوئی ہے ٹپ آوڈ کی اس کے اوپر ہم لگا دیں گے ٹپ آوڈ تو ہم اپنے میٹر کو سپلائی دے دیں گے صحیح جی اس کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی میں لگانا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں آپ کو اس کو پیسیز اس کے ہوتے ہیں یہ بار کے یہ جو بار ہے اس کے پیسیز ہوتے ہیں اس کو کس طرح آپس میں جوائنڈ کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا میں نے جوائنڈ کھولا ہے ایک جو یہ بوکس ہے بوکس کو ہم نے اوپر جوائنڈ گیا ہے یہ ہمارا بوکس ہے اور یہ یہاں پر اس کا جوائنڈ ہے اوپر اس کی ایک لینٹھ جوڑی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک ٹرمینل اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ایک ٹرمینل ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ چاروں ٹرمینلز ہیں جو ہماری وائرز ہیں تو اس کے آگے جو ہم نے ہم نے ایک لینٹھ لگائی ہوئی ہے اس کی باس بار کی اس کے بھی یہ چار ٹرمینل ہیں ایک دو تین اور چار تو ان کو ایک بلکل ان کی پوزیشن کے مطابق بلکل آمنے سامنے ان کو فیڈ کیا جاتا ہے یہ ہم چونکہ فیڈ کر چکے ہیں تو یہ جس میں آپ کو دیکھا رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو لگا کے بھی دکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے اور اس کی بریکٹس کس طرح انسٹال کیا جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا رہا ہوں اوکے فرنس یہ ہم نے بریکٹس انسٹال کی ہوئی ہیں یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بریکٹس ابھی تھوڑی سی ادھر میں صفائی ہونے والی ہے یہ یونی سٹال لگے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے پلستر ہو رہا ہے سیمٹ ہو رہا ہے اگر اور یہ دیکھیں یہ دو جو ہم نے اس طرح لگائے ہوئے ہیں دیوار کے ساتھ سپورٹ ہے اور اس کے بعد یہ فرش کے ساتھ سپورٹ ہے اس کی سیم ادھر بھی ہم نے یہ لگایا دیکھے ہوئے ہیں ایک اور دو اور ان کے اندر جو سینٹر میں یہ ہماری بس ڈکٹ چال رہی ہے اس طرح میں پیچھے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ذرا اس کے اوپر پلاسٹک کور چڑھا ہوا ہے یہ سیرا پروٹکشن کے لیے ہے تو اس طرح اس کی جو ہے نا وہ بریکٹس بنا جاتی ہیں یہ اس کی سپورٹ ہوتی ہیں جو اس کو اگر میں سکرو کو کھولوں گا اس سکرو کو اگر میں کھولوں گا تو یہ کھل جائے گا اس نے بھی اس کو پکڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ ہے یہ سپورٹ ہے اس کی اس کو کابو کرنے کے لیے سپورٹ دینے کے لیے تو ابھی کس طرح اس کو انسٹال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ ایک بار دیکھ لیں پھر اس کے بعد یہ اس کے اوپر کے ٹرمینلز ہیں یہ آپ ٹرمینلز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سکرو ہے اس سائیڈ بے اس کو یہ دیکھیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ آپ کو سکرو بھی نظر آ رہا ہوگا تو ابھی میں آپ کو اس کی ایک لیندھ جو ہے نا وہ جوائنڈ کر کے آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس کو کس طرح پروپرلی جوائنڈ کیا جاتا ہے بس ڈڑ کو کے فرمینلز یہ دیکھیں یہ سکرو ہے اس کو انسٹال کرنے سے پہلے آپ نے لوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لوز کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے ابھی پہلے یہ ساتھ جوڑی رہی تھی تھوڑا سا گیپ کام تھا ابھی اس کا گیپ زیادہ ہو رہا ہے اوکے ہو رہا ہے اوکے جس رنسے رکو یہاں رکو 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 ڈے ہو پہ پہ ہاں ھوپ پہ پہ پھر رکھو ڈے ہو ڈے ہو ڈے ہو ڈے ہو ڈے ہو دور کھولو ساید تھوڑا سکروو لوز کرو اندھا اوکی تھوڑا تھوڑا گویاں کرو اوکی آہ ٹھیک ہے 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 تو see liking آپ کریں ہمیں دلیں گی خولیں۔ آپ اس کرو کھولا لائے گی۔ آپ کرو اپا اپنے خوش کو آپ کریں گے ہیں۔ آپ اس کرو اپا اپا اپنا ہے آپ کو دلیں گے۔ اپنے کرو لگے ہوئے ہیں۔ یہ آپ نے کھولیں ہیں۔ انسٹال کرنے سے پہلے۔ اپنے کرو ہے۔ اوپر اوپر اوپر۔ ٹھوکے۔ اگر آپ کو نگر آرہے ہوں گے۔ دو سکروو ایک سائیڈ پہ ہیں اور دو ایک سائیڈ پہ ہیں تان کرے ہو تلے انگل آج یا نہیں سکروو بھی کھول دے پہ ہیں دونوں سائیڈ سے یہ کھول ہے اب دیکھیں یہ نیچے بیٹھ ریا یہ دیکھیں ادھر اس کو سیٹ بٹھانے کے لیے ادھر سکروو لگے ہوتے ہیں چھوٹے سے یہ جو ہے نا اس کی سائیڈ وہ سکروو کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے اس طرح اور سیم ادھر بھی ایک ہے یہ بھی ادھر نظر نہیں آ رہی ادھر بھی ایک ہے چھوٹا سا سکروو تو وہ اس پلیٹ کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے تب ہی یہ سائی بیٹھے گا یہ دونوں سائیڈ پہ ہیں ادھر بھی اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ترہا یہ اپنی جائے گا پہ سیٹ بیٹھنا چاہیے یہ پلیٹ کے ساتھ بلکہ ٹچ ہونا چاہیے ادھر بھی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک آگے ہے سکروو وہ بھی پلیٹ کے ساتھ ٹچ ہو اگر یہ ٹچ نہیں ہوں گے تو آپ کے جو بس ڈکٹ کا لیول ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا یہ آپ کے بس ڈکٹ جو ہے نا وہ اس کا بیلنس نہیں ہوگا تو بیلنس کرنے کے لیے یہ دونوں سکروو جو ہے نا اس کی پلیٹ کے ساتھ ٹچ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ یہ پلیٹس جو ہے نا یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ان کو لیول کریں آگے پیچھے سے یہ دیکھیں یہ موو کرتی ہیں ان کو لیول کرنا ہوتا ہے لیول کے بعد اس کی ہوتی ہے کسائی یہ ابھی مارے سلاس بھئی کر رہے ہیں آگے پیچھے سے دیکھیں ٹھوڑا سا ہلکا سا ٹائٹ کر کے یہ پلیٹس پلیٹس کو جو ہے نا وہ لیول کر رہے ہیں یہ آپ کی پلیٹس کا لیول ہونا ضروری ہوتا ہے اس میں آگے جی آگے آگے ابھی اس کو کریں گے ٹائٹ جس آپ نے سکروو ہے یہ آپ دیکھ لیں ایک اپنے سپانر کی مدد سے یہاں آپ کے پاس کوئی یہ اڈجسٹیبل سپنا ہے اس کی مدد سے ابھی میرے پاس وہ سپانر نہیں ہے یہ اڈجسٹیبل سپنا ہے جو ہوں اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو اچھے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے جتنا بھی ٹائٹ ہو جائے یہ جو آگے والا حصہ ہے یہ ہم نے ٹائٹ کر کے توڑنا ہوتا ہے یہ والا اس کے بعد یہ بھی ٹائٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ٹائٹ ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ کنفرم ٹائٹ ہو چکا ہے اس کو اچھے سے ہم اب ٹائٹ کر دیں گے یہ ہمارا ہو گیا ٹائٹ اور ابھی ہم یہ سکرو جو ابھی ہم نے کھولے تھے وہ ہم واپس اس کو انسٹال کریں گے یہ دیکھیں دونوں سائیڈ پہ اس کو اچھے سے انسٹال کر کے ٹائٹ کر دیں گے سکروڈرائیور کی مدد سے اس سائیڈ پہ بھی سیم اور یہ چاروں سکرو آپ نے اچھے سے سکروڈرائیور کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ اس کا کور ہوتا ہے اس کو کیونکہ ہم نے انسٹال کر دیا جوائنڈ اس کا لگ گیا اس کو کور لگانا ہوتا ہے تو کور اس کے چاروں سائیڈوں پہ ایک ایک پلیٹ لگتی ہے اس جوائنڈ کے چاروں سائیڈ پہ ایک ایک پلیٹ لگیں گے یہ بھی انسٹال کریں گے آپ کے سامنے یہ چاروں سائیڈوں پہ پلیٹس لگیں گے اس کی سکروڈ لگا دیں یہ سائیڈوں والے دو ہم نے انسٹال کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی فرنٹ والا جو ہے وہ مین کور ہم اس کے اوپر انسٹال کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سکروڈ لگے ہوئے ہیں سکروڈ کو کھولیں گے مجھے اس کو پلیٹ کو ساتھ رکھیں اور سکروڈ لگا دیں ہمارا جو ہم نے انسٹال کر دیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس تھوڑا ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس طرح سب جو ہیں وہ اس طرح ہی سیم سیم لگاتے ہیں بس ڈکٹ بڑی ہے یا چھوٹی ہے 800 اپر کی ہے یہ تھوڑی سی چھوٹی نظر آ رہی ہے تو اسے بڑی بھی ہوتی ہیں لیکن طریقہ کار انسٹال کرنے کا سیم ہی ہوتا ہے یہ ہمارے پاس اس کی بریکٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے لگا ہوا ہے سکروڈ اور آگے آگے اس کے لاغ لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ لاغ لگے ہوئے ہیں آگے اور ان لاغ کی مدد سے ہم اپنی جو بس ڈکٹ ہے اس کو کنٹرول کریں گے یا کہہ لیں کہ اس کو ہم پکڑیں گے نیچے گرنے سے بچائیں گے یہ بھی آپ کے سامنے ہمیں انسٹال کر رہے ہیں یہ دیکھیں ترہا یہ ہمارا یونی سٹڈ ہے اس کے اندر ہم نے پہلی سکرو سراخ نکالا ہوا ہے اس کے اندر آپ اس طرح ٹائٹ کر دیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ دو سپورٹیں لگتی ہیں اس کے اندر یہ ایک سپرنگ ہوتا ہے جو اس کو نیچے دینے سے بچائتا ہے اس کے بعد اس کے یہ جو لاغ ہیں یہ لاغ ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر پلاسٹک چڑھا ہوئا ہے پلاسٹک صرف ہم نے سیفٹی کے لئے لگایا ہوئا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کنارہ ہے اور کنارے کے اوپر ہم نے اس کا جو بنا ہوئے ایک کلپ ٹائپ وہ کلپ ہم نے اوپر لگا دیا ہوئا ہے یہ دوسری سائٹ پہ بھی لگا رہے ہیں ریزوان بھائی اور اس کو اس طرح موو کریں اور موو کر کے اس کے کنارے کے اوپر اس طرح اتکا دیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سکروٹ ٹائٹ کر دینا ہے اچھے سے یہ دیکھیں چاروں طرف سے ادھر بھی ہیں اب اس کو ٹائٹ کر دیں کلپ کو تو یہ اس کو پکڑ لے گا اس کو چاروں سائٹ پہ اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو وہ ہماری باس ڈکٹ کو پکڑ لے گا کچھو چک عزین جändئے کوش sur ٹائٹ